اور اب بات پی ایم کے سنکلپ کی کر لیتے ہیں کنیا کماری میں سادنہ سے نکلے نئے سنکلپ یہ کہنا ہے پی ایم موڈی کا اکیسویں صدی کی دنیا بھارت کو آشہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے پی ایم موڈی نے اپنے لیکھ میں یہ بات بھی کہی ہے جیون میں ہر کشتر میں ریفارم کی دشاہ میں آگے بڑھنا ہوگا میں نے دیش کے لیے ریفارم پرفارم ٹرانس فارم کا وزن رکھا ہے پی ایم نے یہ بات کہی ہمارے ریفارم دوہزار سینتالیس کے وقصد بھارت کے سنکلپ کے انروپوں بڑے دائتوں بڑے لکشوں کی دشاہ میں قدم اٹھانے ہوں گے پی ایم نے یہ بات کہی اپنے لیکھ میں سپنوں کو جیون بنا ان کو جینا شروع کرنا ہے یہ بات بھی انہوں نے کہی آپ کو بتایا کہ کنیا کماری میں پی ایم موڈی نے دھیان لگایا تھا ویویکرنن مموریل روک پر اور اس کے بعد وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے سنکلپوں کو دیشواسیوں سے انہوں نے ساجہ کیا ہے ہمارے دو سنباداتا ہمارے ساتھ جل گئے ہیں پی ایم کے سنکلپ کے بارے میں وستار سے بات چیت کرنے کے لئے اکھلیش ہمارے ساتھ ہیں اور رویش ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں اکھلیش کا یہاں پر رخ کرنا چاہوں اکھلیش جن سنکلپوں کا پردھان منتری موڈی نے ذکر کیا ہے وہ یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ جو نیا کاریکال ہوگا جس کے روزہان ایگزٹ پول میں ملے ہیں حالانکہ نتیجے کل آئیں گے وہ اور ارزہ کے ساتھ اپنے ادیش کی پرابتے کے لئے آگے بڑھیں گے نشیط اور پرانانت اور جس طرح سے پیتالیس گھنٹے کی سادھنا پیم نردر بودی نے کنیا کماری میں کی اس پیتالیس گھنٹے میں جو بھی پیم موڈی کے من میں بیچار آئے اس کو ایک طرح سے انہوں نے اس لیک کے مادیم سے وقت کیا ہے اس میں وہ آنے والے جو کاریکال ہے ان کا جس کے بارے میں بہت زیادہ آشوست ہیں آپ جانتے کہ کل بھی انہوں نے قریب ساتھ جو سرکاری بیٹھ کے تھی ادیشتہ کی اور اس طرح سے وہ آشوست پوری طرح سے لکھائی دے رہے ہیں اور یہی کارانے کی اس لیک کے مادیم سے انہوں نے دیش کی جنتہ کے سامنے اپنی جو پراتنکتہ ہیں اگلے پانچ ورش کی وہ سامنے رکھی ہیں انہوں نے کچھ مرتفور باتیں کہیں ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو صدھار ہے وہ کبھل آرتی صدھار بھر نہیں ہوتے بلکہ ہر طرح سے ہر کشتر میں بھارت کو صدھار کرنا ہوگا اس لیے انہوں نے پرفارم ریفارم اور ٹرانسفارم کی بات کئی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپیڈ سکیل سکوپ اور سٹینڈرز ان سب میں بھارت کو ایک نیا مانک استحابیت کرنا ہوگا انہوں نے ویشوک پردش میں بھارت کے نیتیتوں کا بھی علیک کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے دس ورشوں میں کس طرح سے بھارت نے اپنی چھاپ ویشوک اس طرح پر چھوڑی ہے گلوبل ساؤت کی لیڈرشیپ بھارت کا راہ ہے اور جس طرح سے جیو ٹوینٹی کا سفل آئیجن کیا گیا اور اس میں اپریگی یونین کو سدسطہ دی گئی یہ بھی اپنے آپ نے دکھاتا ہے کہ بھارت کے طرح سے نیتیتوں کا کرنے کیلئے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیشنل پیسیمیسٹ ہیں ان سے بچنا ہوگا کیونکہ جو سکاراتمکتہ ہوتی ہے اسی کی گود میں سفلتا پلتی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بھرتکن بات سوامی بھیکرند کی بارے میں بھی کہی کہ اٹھارہ سو سنتانوے میں سوامی بھیکرند نے کہا تھا کہ اگلے پچاس ورش آپ یعنی سارے بھارتواتی دیش کے سوا میں سمرپیت کر دیں اور ٹھیک پچاس ورش بات یعنی سیتالیس میں بھارت آزاد ہو گیا تھے تو آج جبکہ ہم وکسیت بھارت کا سنکر لے کر چل رہے ہیں اگلے پچیس ورش ہم اپنے آپ کو دیش کو دے دیں تو بھارت جو ہے سیتالیس تک دوہزار سیتالیس تک ایک بکسیت راشت بن جائے آتا ہوں اکھلیش آپ کے پاس رویش کا یہاں پر رویش شوطے وہاں پر موجود تھے جس سمیں کنیا کوانی میں پردھان منتری مودی دھیان میں دھیان لگا رہے تھے رویش ہم نے دیکھا کہ دارنات میں پی ام مودی نے دھیان لگایا اور اس کے بعد جب ان کا نیا کاریکال 2019 میں شروع ہوا ایک کے بعد ایک بڑے اور مہتوپونڈ نرنے انہوں نے لیے اور ان کا دنکہ پورے دیش میں نہیں دنیا میں بھی بچا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے کاریکال کے دشاہ میں وہ اگرس ہے جیسا کہ اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ وہ آشوست ہیں کہ جنتہ نے ان کے پکش میں ہی فیصلہ سنایا ہے اس بات کو لے کر وہ آشوست ہیں وہ کون سے بڑے کام ہو سکتے ہیں اس تینیور کے جن پر فوکس پوری ترے پی ام مودی کرنا چاہتے ہیں جی دیکھیں آنند کنیا کماری میں ویویکانند آشرم کے کئی سارے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے ویویکانند کے درشن کو ویچاروں کو پوری دنیا بھر میں پھیلانے کا کام کر رہے تھے مجھے کسی نے تین دن پہلے کہا تھا کہ جب پردھان منتری یہاں سے پیتالیس گھٹے کی سادنا کرنے کے بعد میں نکلیں گے تو ایک نئی ارجہ ایک نیا سامرد ایک نئی ویچار ایک نئی آدھہاتمکتہ کے ساتھ میں وہ یہاں سے نکلیں گے کیونکہ کنیا کماری کا یہی ایک آدرش ہے یہی ایک مول ہے یہی وجہ ہے کہ تمام سارے دنیا بھر کے جو سادک ہیں وہ کنیا کماری میں سادنا کرنے کے لیے آتے ہیں اب جہاں تک بات رہی کہ سدھار کی تو جیسا کہ پردھان منتری نے خود اپنے لیک میں لکھا ہے کہ دو ہجار سیتالیس جو وکسد بھارت کا انہوں نے کے لیے یہ بھی سنکیت دیئے ہیں کہ اگر ان کو تیسرا ٹرم ملتا ہے تو اس میں کچھ کڑے فیصلے کرنے ہوں گے بیویکا ننجی نے بھی اٹھارہ سو تیران نبے میں دھرم سنسد میں یہ بات کہی تھی اور خاص طور پر یواؤں کا احوان کیا تھا بھارت کے کہ یواؤں اگر ہمارے بھارتی سنسکرط پرمپرہ اور آدھہاتم کے حساب سے چلیں گے تو بھارت کو تو وشو گروہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو میرے خیال سے جہاں تک میری کئی سارے تمام لوگوں سے کنیا کماری میں بات ہوئی ہے اس کے مطابق کہی ہے کہ نریند مودی پہلے سے بھی بیویکا ننجی کے آدرشوں ان کے ویچاروں سے کہ آپ کافی پرباہویت رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے دوہزار سہتاریس کو بھارت بنانے کا ایک نعرہ دیا تھا اور جس پر انہوں نے یہ سنکیت دیئے ہیں کہ آنے والے پچیس سال جو ہے وہ ایک بھارت کے لئے بہت نرنائک ہوں گے جیسا اب ایک لیس جی بھی بتا رہا تھے کہ گلوبل ساؤت کا بھارت لیڈر بن کر اُبھر رہا ہے جی ٹونٹی کا انہوں نے ذکر کیا تو اسے اب جو ہے آرتک سدھاروں کی بھی انہوں نے بات کی جس طریقے سے جی ایسٹی کو لاغو کیا گیا تو اب ان کا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت کی گریبی کو دور کیا جائے ایک ساماجیک اتھان کیسے بھارتیوں کا ہو اس کے اور کچھ کڑے قدم جو ہے وہ اٹھانے کی بات وہ کر رہے ہیں اور میرے خیال سے وہ اس پیتالیس گھنٹے کی یوگ سادنا کرنے کے بعد میں جس طریقے سے ویکہ ننجی نے آدرش دیا تھا کہ بھارتی سنسکرط کو ہمیں اور زیادہ سے زیادہ پورے دنیا بھر کو بتانا ہوگا پہچان کروانی ہوگی اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا میرے خیال سے پردان منتری نرین موڈی کا اگر تیسرہ ترماتا ہے تو ایک ساماجیک جو ہے وہ بدلاؤں کے انترگر تمام ساری پالیسی میں چینجز وہ کر سکتے ہیں کچھ سخت قدم اٹھا سکتے ہیں جی اب میں اکھلیش کا یہاں پر رخ کرنا چاہوں ہوا اکھلیش اب تک چود دس سال کا پی ایم کا جو ٹینئور رہا موڈی جی کا جو ٹینئور رہا ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں ہماری ارثورستہ کی بات ہو ہماری سرکشہ کی بات ہو ہماری دیش کی پرگتی کی بات ہو تو بہت سارے گڑے لوپھول ہمیں نظر آتے تھے جن کو بھرنے میں ایک بڑا سمیں گیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو سسٹین کرنے کا کنسولیڈیشن کرنے کا اور ان کے فروٹس حاصل کرنے کا سمیں ہے تو اس پیرامیٹر پر اگر رکھ کر ہم دیکھیں پی ایم موڈی کے اس کاریکال کو اگامی جو کاریکال جس کو لے کر وہ آشوست ہیں اس کاریکال کو دیکھیں تو مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا فوکس ان کا یوہاں پر رہنے والا ہے ویویہ کارند کی سوچ کے کیندر میں بھی یوہ تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب تک یوہ ہمارا بلوان ہوگا ہمارا یوہ ایک پرتیبت ہوگا تو وہ دیش کو ایک الگ دشاں میں آگے کی دشاں میں لے جائے گا اور پی ایم موڈی بھی اس دشاں میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نشیر طور پر جس طرح سے اس پورے چناہ کا فوکس بھی اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی کا جو ابھیان رہا ہے مہلا یوہ کسان اور مجدور گریب ان کے اوپر خاص ہو سے بی جے پی نے دھیان دیا تھا تو اگلے جو پانچ ورش اگر ان کے ہوتے ہیں جیسا کہ کل پہنام آئے گا اور اگر ان کے پرکش میں آتا جس تکیلے اگزیٹ پول بھائشوانی کر رہے ہیں تو نشیر طور پر آپ مان کر کے چلیے کہ ان کی پراتمکتہ انہی سب اکشتروں میں رہے گی گریبوں کو کیونتی کرنا کیونکہ اس بات کا ذکر انہوں نے اس لیاک میں بھی کیا ہے کہ پچھلے دس ورشوں میں پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکہ سے اوپر لائے گیا ہے تو آنے والے ورشوں میں بھی یہ ایک چنوٹی رہے گی سرکار کے سامنے کہ جو لوگ ابھی بھی ہیں گریبی کی ریکہ کے نیچے انہیں کس طرح سے اوپر لائے جائے ان کا جیون کس طرح سے ٹھیک کیا سکے یوہ شکتی جو بھارت کی وہ ایک بڑی شکتی کے طور پر دیکھی جاتی کیونکہ یہ وہ کیپیٹل ہے جو آنے والے ورشوں میں ایک وکسل بھارت کی نیو رکھے گی اور یہ جو ورک فورس ہوگی یہ بھارت کو کی ارثوہستہ کو نئی اوچائیاں دے گی تو اس لئے یوہ شکتی کے اوپر بھی خاص طور سے زور ہوگا آپ جانتے ہیں کہ بیروزگاری اور مہنگا یہ دو مدے ایسے ہیں جن کو لے کر کے وپکشنے لگاتار موڈی سرکار کو گھیرا ہے تو پی اے موڈی جانتے ہیں کہ ان مدوں پر بھی ان کو سمادھان کرنا دھوننا زیادہ بڑی ایک ان کے سامنے پراتمک دور چنوٹی رہے گی اسی کے ساتھ جہاں تک سدھاروں کا پرشن ہے یہ بات مان کر کے چلی جاری کہ جو سدھاروں کی رفتار پی اے موڈی شاید چاہتے تھے ویسی وہ نہیں دے پائے کیونکہ ویروہد ہوتا ہے لوگ کنتر میں آپ جانتے ہیں وہ چاہے کرشی قانون ہو یا انہی لیبر لاؤز ہو لیبر کورٹز ہو ان کو لاغو کرنے میں ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی تو کیا یہ جو اگلا پاس آگے کارکار ان کا ہوگا اگر ہوتا ہے جیسا کہ انزیٹ پول اشارہ کر رہے ہیں تو کیا اس میں وہ زیادہ بڑے اور کڑے فیصلے کریں گے اس پر بھی سب کی نظرے رہیں گی اور نشیر طور پر پی اے موڈی جس طرح سے بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو پورا لیخ ان کا آیا ہے یہ لیخ اس سمائے انہوں نے لکھا ہے جب وہ کنیا کماری سے واپس ڈلی آ رہے تھے اور اس دوران جبکہ چناؤ پرچاری بھی سواپت ہو چکا تھا مدان بھی سواپت ہو چکا تھا اور اس لیخ میں کہیں بھی کوئی کٹوٹا کی بات نہیں ہے جو تیکھے تیور پی اے موڈی کے اس پورے چناؤ احبیان میں دکھائی دیئے ویسا کہیں کوئی اس میں یہاں نہیں دکھائی دیا کیونکہ یہ جو لیخ ہے کتنا پریپکو ہے کہ چناؤ کے دوران تو تمام تری کڑوہا ہٹ اور کٹوٹا کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب دیش کی بات آتی ہے تو سارے اپنے مدمہت بلا کر ایک ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ اکلیش پستار سے تمام پہنوں پر پاتچیت کرنے کے لیے اور رویش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ